اسلام علیکم میں شمالہ وسیم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ کیری اسی ہوں گے اور خوش ہوں گے جی آپ سب کی دعاوں سے اور اللہ پاک کی کرم سے میں بھی ٹھیک اور خوش ہوں ربا کا ٹائم ہے وسیم ناشتہ لے ہیں ہم لوگ سو رہے تھے تو ابھی چلتے ہیں تھی کچن میں اور اپنا ناشتہ ڈالتے ہیں بھی ناشتہ کرتے ہیں تو ابھی ہم لوگ سو رہے تھے اسیم آگے ناشتہ لے گے ابھی ہم لوگ کو ناشتہ کرنے لگے کہ آلے کے ہیں نیم کے نام نیم اور نام دیکھیں اور اب آگے کہ سارا سودہ ورہ لے گے رات کا سمیٹھا ہے نیم بھی سارا سمیرتی آٹا جاوال یہ وہ ہر چیز ایسے پڑھی ہوگی ہے تو چلتے ہیں بھائرے اپنا ناشتہ کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ابھی میں ناشتہ لے گیا ابھی ہم لوگ ناشتہ کرنے لے گیا یہ ادھر حنان بیٹھا ہے ادھر سیم بیٹھے ہمیں ہیں اور یہ حنان زیفہ اور ہانیہ کا مدود پلا کے وہ لٹا دیا کہ ہم لوگ سکون سے ناشتہ کر لے تو چی کرتے ہیں ناشتہ پھر آپ سے ملتے ہیں تو ابھی ناشتہ کر لیا تو ابھی جو ہے یہ ساری چیزیں سو بیٹھ لے گیا آٹا تو آج وہ ڈالیا تھا پارٹی کے اندر آتا ہے ایسی پڑھا ہوئی چاولوں کا تھوڑا ہے اتنے ویسے آپ کہیں گے اتنے کھاتے نہیں ہیں چیزیں پھر ایکسٹرم گواہ لیتے ہیں پھر کام آ جائے گی تو باقی ہے کہ ہر چیزیں ہم لوگ پورے نینے کے کٹھی لے آتے ہیں ہر چیزیں شوپر کے اندر بھی سارا سمیڑتی ہوں پہلے ہم لوگ جاتے تھے ہائپ پڑھنا تو پھر اب بچے پھر وہ سوڈا نہیں اٹھا جاتے تھے بھاری سوڈا تھا بچوں کے ساتھ بچے سوڈا نہیں بیٹھا جاتا تو ابھی ہم لوگ ناشتہ کر کے بزار جانے لگتے ہیں نان کے سکول کا جو اپا رہنا وہ نہیں تھا اس کے پاس پہلے دوسرے سکول میں جاتا تھا وہاں پہ بلو تھا وہ یہاں پہ نہیں چلنا تو اب تھا گرین تو ہم لوگ بزار جانے لگتے ہیں تو ہمارے جو معالم کہنا رہی ہے ہم نے نوٹیز دے گئے ہیں سارے گھروں کو یہاں پہ پانچ فلیٹ ہے پانچ کے پانچ فلیٹ اکنے نوٹیز دیا ہے کہ بھی ہم نے جو نا فلیٹ خالی کروا رہے ہیں سارے انہوں نے یہ جو پورا آئریا نا ہماری جتنے فلیٹ ہے پانچ کے پانچ انہوں نے سارے سیل کر دی ہیں اور اسی بات کا ڈر تھا کتنے تھے تو انکل کا بیٹا ڈروز نا ٹیلر لے کیا تھا تو میں نے انکل سے پوچھا میں اور سامنے آنٹی کے ہم نے انکل سے کہا کہ انکل اگر آپ نے یہ فلیٹ سیل کرنا ہے تو ہمیں پہلے بتا دے ہم لوگ نہ پر انرینجمنٹ کر لے تو انکل کہتا ہے نہیں ہمیں تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہنی بھائی تو روز لے گیا آتے ہیں تو انکل کہتا ہے جب تک میں نہیں سائن کروں گا میں نے یہ فلیٹ سیل ہوں گا تو وہ ہی دیکھیں وہ ہوا جس کا ڈر تھا انہوں نے نوٹس بھی دیا سب گھروں کو کہ جو فلیٹ ہے یہ جو ماں ہے نا باروہ مہین ہے نا یہ پورا دیسمبر کا مہین ہے آپ کے پاس جنوری 1 جنوری کو ہم نے یہ فلیٹ کھالی کرنا ہے تو ایسے پہ کتنے کمنٹس آئے تھے کہ آپ لوگ اپنا گھر چینج کریں وہ اللہ کی طرف سے نوٹس آگیا تو اب ہم لوگ جائیں گے گھر دیکھیں کہ کوئی اچھا سا گھر دیکھیں نا تو انشاءاللہ پھر وہاں پر اپنا سمان شیفٹ کریں گے تو ادھر ہانیا اپنے بابا جان سے دودھ پی رہی ہے مانو اسلام علیکم آئے وہاں ہو رہی کہا رہی سوٹا لہاں بسم اللہ بسم اللہ سو رہے تھے اور یہ زیفہ ہے مانو تو ابھی ہانیا دودھ پی رہی ہے اپنے بابا جان سے زیفہ کو میں نے ریڈی کر دی گیا ہنان اپنی دادوں گھر گیا ہے رات کو آئے گا تو ابھی ہم لوگ جانے رہے ہیں امی کی طرف امی کی طرف تھوڑا بیٹھ کے پھر ہم لوگ نے جانا ہے ہانیا اور ہزیفہ کی دعائی لینے کی جو چیسٹر اس میں سے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے نہ نزل ہے نہ کھانسی کچھ بھی نہیں بس ایسے چیسٹر میں سے شور کی آواز آ رہی ہے تو ایسے چیسٹر خراب ہوتی ہے اور ہزیفہ کو لوس موشن بہت زیادہ ہے امی کی طرف بیٹھتے ہیں وہاں پر ایک کام ہے کیونکہ کمیٹی دینی ہے اپنی وہ دیکھیں تو پھر ہم لوگ جائیں گے دوائی لینے کپڑے چینز کر لیا ہے بچوں سے پہلے سری رہی ہے تو چلتی ہیں جب امی کی طرف رہے ہو ابھی نانو گھر رہا ہے وہ یہ ہم نے لیپٹوپ روس کر رہی تھی جہاں چارجر لگا ہے اب اس ایم بائر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہانیا اب در سو رہی ہے ابھی ہمیں گھر بہت سر دین کا سارا گھر اپن ہے نا ابھی ہم لوگ دھمارہ گھر رہے ہیں ہزیفہ نے نے کپڑے پر لوس موشن کر دیا تو اس کی تبیت نہیں ٹھیکی اس لئے بچا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں تو ابھی میں کپڑے چینز کرتے ہوں تو پھر جو سوٹ پہنے تھا وہی دوبارہ پہنتے ہوں تو پھر چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ان دونوں کو بھی میں دوبارہ کپڑے چینز کر رہے ہیں میں بیک ام راؤن کرتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہیں میری مانوں کو بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے میری مانوں کو بخاروں مانوں کو بھی لائک کر دوں وہاں سے دکھی جائے بہر بہر میرے چہزادے کو آنکھیں دیکھیں میرے بیٹے کی کیسے ہو رہی ہیں تو ابھی میں نے ہانیہ کو بھی ریڈی کر لیا آپ کو دکھاتی ہوں تو پھر ہم لوگ جلتے ہیں دوائی لینے میں اپنی پینسیس کو بستر میں لے پیٹنے لگی تھی وہ سو گیا پر یہ اس میں نہ سردی نہیں رکتی مجھے کہتے ہیں اس میں لے پیٹ لے نکال کے دیا میں نے کہا نہیں میں نے کمبل میں لے پیٹ لوں گی یہ بس یاد ہے کہ یہ چیز اس کی بہت پتلی ہے تو اس سے ہوا آ جاتی ہے تو پھر نہیں میں اس کے کمبل میں اس کو لے پیٹ لیتی ہوں کیپ نہ آتی ہوں تو پھر چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ان کی دوائی لینے موسیقی 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 درہانیہ بھی سو رہی ہے اس کی چیسٹ کی آواز سنیں کیسے آرہی بہت زیادہ اس کی چیسٹ کا مسئلہ بننا ہوگا اب دوبارہ دوائی لیں اللہ کرے اس کو ارام آجائے آمین